اور بڑی قبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں جس طرح سے ساڑھے بارہ بجے چناؤ آئیوگ اعلان کرے گا چناؤ کی تاریخوں کا پانچ ویدان سبھا چناؤ جو ہونے ہیں والے ہیں پانچ راجیوں میں اس کا اعلان ہوگا سیدھے بوپال سے اس وقت ہمارے سمانداتا ہیمیندر شرما ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور ساتھی جائپور سے شرط جڑے ہیں سب سے پہلے ہمیندر آپ سے یہاں پر سمجھنا چاہیں گے آج ہی وہاں پر راہل گانڈی کا دورہ بھی ہے سب سے پہلے مورینا وہ جائیں گے اور اس کے بعد جبلپور ایسے میں چناؤ کی تاریخوں کا ساڑھے بارہ بجے اعلان بھی ہونا ہے کیا اس سے کسی طرح کا فرق پڑے گا دیکھیں چناؤ آئیوب جس دن سے چناؤ کی تاریخوں کی گوشنہ کرتا ہے اس دن سے موڈل کوڈ آف کنڈک لاغوں ہوجاتا ہے اور سارے خرچے جو ہیں وہ پارٹی کے حساب کو اس کا دینا بڑتا ہے تو آج جبلپور میں بھاری ماترہ میں پوسٹر بیانرز خوب تیاریا کانگریس نے کی ہے نامدہ بھان راہل گانڈی کو بتایا گیا ہے تو وہ امناوتمنٹ کے بعد وہ خرچہ اس میں آئے گا وہ دیکھنے والی بات ہوگی باتی اس کے بعد جہاں تک چناؤ پرسائر کی بات ہے وہ پورے اس پر ابھی بھی شروع ہو گیا ہے مجھے پردیش میں آمید شاہ بھارٹی جنسہ پارٹی کی راشتری ادھرش بھی مجھے پردیش میں آج ہیں وہ ہندوال و جہر و ڈیبلپور میں رہیں گے اور رہل گانڈی مولیانا جائیں گے اس کے بعد جبلپور آئے گنگ ہاں پر نرمد آخات میں پوجہ آرچنا کریں گے اس کے بعد ایک ان کا روڈ شو بھی ہے جو چناؤ جو ہے جو آج تک جو کیمپین چل رہا تھا وہ اور بھی آج سے جو ہے مجھے پردیش میں پکڑنے کی امید ہے شرط جہاں تک اگر ہم بیجو پی کی بات کریں وہاں پر خود پردار منتری نریندر موڈی آج اجمیر پہنچے ہیں اور وہاں پر آج ان کا سمبودھن بھی ہے ایسے میں چناؤ کی تارکیوں کی گھوشنا بھی وہاں کیا دیکھ رہے ہیں تصویر دیکھن نریندر موڈی کی آج پہلی چناؤ کی رہی ہے اس سے پہلے وہ راجستان پچھلے تین منے سے لگاتا رہا رہے ہیں کہ چناؤ کی کارکرموں میں آتے رہے ہیں آج پہلی چناؤ کی رہی ہے پچھلی بار بھی چار اکٹوبر کو اچھار سہیتا لگی تھی چناؤ کی گھوشنا ہوئی تھی اس بار کہا جا رہا ہے آج یعنی کہ چھے اکٹوبر کو لگ رہی ہے تو سرکار ایک طرح سے پوری طرح سے مانتی گھوش سے تیار تھے کہ چناؤ کی گھوشنا کبھی بھی ہو سکتی ہے لیکن نریندر موڈی آج اس طرح سے گھوشنا کریں چناؤ کی شروعات کر رہے ہیں اسے مانا جا رہا ہے کہ بی جے پی آج سے پوری طرح سے اپنے چناؤی تیاریوں کے موڈ میں آ جائے گی اس کے علاوہ کانگریس بھی اپنے تمام کمیٹیوں کے گھوشنا کر چکی ہے اور کانگریس کے جو ہے جو کانگریس کے سنگتھن ماہ سچی واشو گلوت ہے واشو گلوت یہاں پر کیمپین کر رہے ہیں جائپور میں دلی سے اپنا جو اڈا ہے وہ چھوڑ کے جائپور بیٹھ گے ہیں اور سچین پائلٹ دونوں پر اینڈیٹی بنا رہے ہیں تو اس بار راجستان میں بہت جلچسپ کونکابلہ ہے کسی کے لہر نہیں بتائی جا رہی ہے دونوں ہی جس کے دعوے کر رہے ہیں کانگریس کو ایک امید کہیں سے دکھ رہی ہے تو راجستان سے دکھ رہی ہے بلکل آپ لوگوں سے اور جانکاری لیں گے فیلال بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا یہاں رکھیں گے ایک اور چھوٹے سے بریک کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی